جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف جمعہ کو کرنا چاہیے جمعہ کو بھی کرنا چاہیے بہت سارے غیرم سنواتے ہیں یہ لوگ صرف جمعہ کو نہاتے ہیں تھوڑا ایک فٹ دور رہو ان سے ایسا نہیں ہے نہاتے ہیں مسلمان بعض لوگ روزانہ نہاتے ہیں بعض لوگ ایک دن میں دو بار نہاتے ہیں ایسے بڑے یعنی جو بڑی پاپلیشن والے شہر ہیں وہاں پہ ایک دم کلائمٹ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں تھوڑی بھی دیر باہر نکل جا کے آئے تو آدمی کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے جس میں ایک دم یہ ہو جاتا ہے بمبئی وغیر آپ دیکھیں کلکتہ دیکھیں یا دوسرے سٹیز دیکھیں تو وہاں پہ حالت خراب ہو جاتی ہے آدمی کیوں کئی کئی بار دن میں دو ایک بار غسل کرتے ہیں لوگ تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ضرورت نہیں ہے زبردستی نہ آ رہا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے بعض لوگ گھنٹوں گھنٹوں نہ آتے ہیں اور گاتے بھی ہیں بات روم میں جب تک گائیں گے نہیں ان کو سکون محسوس نہیں ہوتا نہ ہے جسا نہیں لگتا تو یہ بھی جہالت ہے یہ بھی جہالت ہے غسل آدمی کی ضرورت کے مطابق ہے اگر واقعی صفائی کی وجہ سے یا شرعی وجہ سے احتلام صحبت کسی اور وجہ سے اس کو غسل کی ضرورت محسوس ہوتی تو کرے اگر نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے آدمی صفائی کیلئے کرے اس کو مقصود نہ بنا لے کسٹم اور اس کا ریچول اس کو نہیں بنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم الجمعہ تھی واجبن علا کل محتلم اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے جمعہ کا غسل ہر محتلم پر واجب ہے لازم ہے اس کو سمجھیں گے ہم ذرا آگے جا کے حدیث کے الفاظ کیا ہیں جمعہ کا غسل معلوم با کہ اس غسل کی مناسبت کس سے ہے جمعہ سے ہے اور جمعہ کی نماز سے ہے کہ جمعہ کی نماز کو جو جا رہا ہے وہ آدمی غسل کر کے جائے غسل یوم الجمعہ تھی واجبن علا کل محتلم ہر احتلام ہونے والے پر جمعہ کا غسل کیا ہے واجب ہے احتلام ہونے والے پر کیا مطلب جس کو احتلام ہوا ہے وہ اس پر جمعہ کی اب کوئی آدم ملتا ہے یہ کس کے لئے ہے جس کو احتلام ہوا ہے اس کے لئے غسل واجب ہے صحیح ایزا نہیں کیوں اس کے لئے جمعہ کی قید تھوڑی ہے پیر کو ہوا تو اس کو احتلام واجب ہوگا کہ نہیں غسل کسی احتلام معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے احتلام کس کو کہتے ہیں ایک آدمی سو جائے اور نیند میں اس کی شہوت سے منی خارج ہو جائے خواب دیکھے وہ اور خواب میں منی نکل جائے اس کو احتلام کہتے ہیں نائٹ فال بولتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو انگلیش میں تو جو آدمی اس کو غسل کی حاجت پیش آ جائے تو جمعہ کیلئے تھوڑی ہے یہ پیر منگل بوجھ مراج جمعہ سنیچر اتوار اید اور اس کے آگے پہلے بعد میں کبھی بھی ہو تو اس کو تو غسل ہے ہی ہے تو اس کے لئے جمعہ کی قید بیان کی جا رہی تو یہاں یہ مراد نہیں ہے جس کو احتلام ہوا ہے یہاں مراد کیا ہے جس کو احتلام ہوتا ہے یعنی بالغ ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے بعض لوگی سے حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیض والی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے سر پر ڈپٹا نہ ہو اب آدمی کیا سوچے گا دلیلیں ہمارے پاس کیا دلیلیں حیض والی عورت نماز پڑھے ہے نا مل گئے آپ کو اس میں مراد یہ نہیں ہے یہاں پر حائص سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کو حیض آیا ہے یہاں پر مراد ہے جس کو حیض آتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے حدیثوں کو صحیح رنگ سے سمجھو انہیں تو نیا دین بنائیں گے دین علیہ اکبر باشا کی طرح حیض آتا ہے یعنی وہ بالے عورت ہے تو حائض وہاں پر بالغہ کے معنی میں ہیں اور یہاں پر محتلم بالغ کے معنی پر ہے سمجھ میں آری بات تو جو بالغ ہے اس کے لئے جمعہ کا غسل کیا ہے واجب ہے اب اس حدیث کے بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ جمعہ کا غسل واجب ہے نہیں کیا تو گنہگار ہوگا بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں لیکن بعض علماء نے یہ بات کہی اور ابن عباس بھی اس میں سے ہیں اور غالبا تائشہ بھی ان میں ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں یہ شروع میں تھا اور اب ضروری نہیں ہے ہاں افضل ضرور ہے سوال جواب میں اس کو تفصیل سے ہم ڈیل کریں گے یہاں پر یہ ختم ہو جائے گا درس پورا یہاں پر وہ روایت میں ذکر کرتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توبع یوم الجمعاتی فبہا ونعمت جو جمعہ کے دن وضو کرے تو ٹھیک ہے اور بہتر ہے اچھی بات فبہا ونعمت یعنی اس کا کام ہو گیا وضو کیا اور نماز پڑی ٹھیک ہے وہ نماز کے لئے کیا چاہیے وضو چاہیے فبہا ہو گیا اس کا کام کافی ہے اس کے لئے ونعمت اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے ومن اغتسلا فہو افضل اور جو غسل کرے تو یہ افضل ہے جو غسل کرے تو یہ افضل ہے اس کو امام احمد ابودعوت ترمیدی اور نسرین اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجہ کی ہے تو ان دونوں حدیثوں میں بظاہر کسی کو لگے گا تو وہاں تو واجب بول رہے ہیں یہاں بول رہے ہیں افضل ہے افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے بہتر ہے تو بہتر سے دوسرا غلط نہیں ہوتا ہے ناجائز نہیں ہوتا ہے منع نہیں ہوتا ہے تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی غسل کرتا ہے تو یہ کیا ہے زیادہ بہتر ہے صرف عائشہ کی روایت سے ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع زمانے میں مسلمان چونکہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے غربت کا دور تھا وہ اس لئے بہت مہنتی لوگ تھے اور اون وغیرہ کے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے پھر جب مسجد میں آتے تھے تو ان کے پسینے کی وجہ سے کیا ہو جاتا تھا بدبو پیدا ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم غسل کر لیتے ہیں تو شروع کے دور میں غسل کرنا کیا تھا ضروری تھا لیکن بعد میں یہ ضروری چیز یعنی لازم ہونا اس کا ختم ہو گیا اور افضل ہونا اس کا باقی رہ گیا یہی بات ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتی ہے ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں وہ چیز واجب تھی لیکن بعد کے دور میں وہ چیز مستحب یا افضل ہو گئی اس کا وجوب ختم ہو گیا یہی راجعہ قول لگتا ہے تو جمعہ کے دن کوئی آدمی اس کو واجب مانے یا نہ مانے علیہ کل حال جمعہ کا غسل یہ مستحب ہے اور بہت ہی افضل چیزیں وضو سے بہتر ہیں وہ تو آدمی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کر کے جائے